علمنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجم تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا الطباعہ ورن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی کلاس میں ہم نے المیساق پہ بات کی تھی تو اب جو تحاویہ میں جو بحث سٹارٹ ہو رہی ہے وہ قضا و قدر کی ہے تقدیر کی ہے اور تقدیر کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ ایمان کے جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے اصور الایمان میں سے ایک بنیادے بھی ہے کہ الایمان بالقضائی والقدر تو مصنف رحمہ اللہ نے اب اس کا آگاز کیا ہے تو فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا لَمْ يَزَل اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزل سے معلوم تھا عزل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے عزل کے سے کہتے ہیں الْمَازِ الَّذِي لَا حَدَّ لَا وہ ماضی جس کی کوئی حد نہ ہو آپ پیچھے جائیں آپ اتنا پیچھے جائیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کو عزل کہتے ہیں اور اس کی زد کیا آتی ہے عبد اور عبد کہتے ہیں المستقبل یہ وہ مستقبل ہے الَّذِي لَا حَدَّ لَا جس کی کوئی حد نہیں ہے جس رہا آپ کہتے ہو کہ جو جنتی ہیں یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا تو یہ وہاں رہیں گے عبد یہ وہ مستقبل ہے جس کی کوئی حد نہیں یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اب جتنا آگے جائیں یہ چلتا رہے گا تو عزل یہ ہے کہ اب جتنا پیچھے جائیں گے اب جاتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا عزل سے یعنی تب سے جس کی کوئی حد کیا معلوم تھا عَدَدَ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَعَدَدَ مَن يَدْخُلُ الْنَارَ جُمْلَةً وَاحِدًا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزل سے معلوم تھا کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے ہے نا یعنی آپ اس طرح اس کو سمجھے کہ ابھی یہ کائنات بنی نہیں تھی ابھی آسمان و زمین بھی بنا ہوا نہیں تھا ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تب بھی معلوم تھا کہ یہاں اس وقت علمانار میں اس تاریخ کو کلاس ہو رہی ہوگی اور اتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور یہ پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ جو اللہ ہے اس کے ملوہ وہ تو خدا ہے وہ ہمارے تصور سے مارا ہے تو اس کا تعلق اصل میں اللہ کے علم کے ساتھ ہے یعنی عزل سے ابھی کچھ نہیں تھا اللہ کو عزل سے ہی معلوم تھا کہ کتنی تعداد جنت میں جائے گی اور کتنی تعداد جہنم میں بے الفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزل سے معلوم تھا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَسُ مِنْهُمْ یہ جو تعداد اللہ کو معلوم ہے اس میں نہ تو اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ تو اس میں کمی کیا جا سکتی ہے نہ اس میں بڑھوتری ہوگی نہ اس میں گھٹایا جائے گا وَكَذَلِكَ اَفْعَالُهُمْ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ یہی نہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعداد معلوم ہے کون کون جائے گا بل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام لوگوں کے عامال بھی معلوم تھے ان کے افعال معلوم تھے کہ وہ کیا کریں گے یہ تو اللہ ہے نا اور اس کے بعد فرمایا وَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَالَ یہ بڑا اہم جملہ ہے یہ اصل میں ایک حدیث میں آیا ہے جو ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا ہے اور کب فرمایا ہے اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے تو فرمایا وَكُلٌ مُيَسَّرٌ ہر کسی انسان کو اسی کی آسائش کی جاتی ہے ہر کسی انسان کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے لِمَا خُلِقَالَ جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا یعنی جو انسان جنتی ہے اس کے لیے جنت کے کام آسان ہے اور جو انسان جہنمی ہے اس کے لیے جہنم کے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے وہاں پہ عمل پہ زور ہے ٹھیک ہے یعنی جو انسان اس سے چاہیے کہ انسان کو سونچنا چاہیے کہ میں کون سے کام اس وقت کر رہا ہوں اگر میں برے کام کر رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان میں سے جو جہنم میں جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ تقدیر پہ بحث کرنی شروع ہو جائے یعنی ذہن کی جو کجی ہے ذہن کی کجی یہ ہے کہ وہ اس لفظ کو لے گا لِمَا خُلِقَلَا مجھے بنایا گیا ہے لیکن مقصود حدیث میں وہ نہیں ہے جیسا کہ ہم آگے بھی دیکھیں مقصود عمل ہے یعنی اگر ہم میں سے کوئی اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کو دل میں ایک اتمنان سا ہونا چاہیے کہ میرے لیے وہی کام آسان ہو رہا ہے لِمَا خُلِقَلَا چونکہ یہ نیک کام طاعت کے جو کام ہیں اچھے کام آسان ہو رہے ہیں تو شاید اللہ نے مجھے اسی کے لیے بنایا ہے تو جو انسان فسک و فجور میں مبتلا ہے شرک و کفر میں مبتلا ہے معاسی میں مبتلا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کام آسان ہو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ العیاض باللہ مجھے اس کے لیے بنایا گیا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے جس کو امام التخاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو سارا ہے مجموعی طور پر یہ گھومتا ہے اللہ کے علم کے حوالے سے مثلا یہاں بھی دیکھیں یہ علم کا ذکر ہے یہاں پہ بھی وَقَذَا لِكَ أَفْعَالُهُمْ فِي مَا أَلِيمَ مِنْهُمْ تو یہاں پہ جس چیز پہ زور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں مصنف نے بات کی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ تحاویہ کا جو مسئلہ ہے یہ جو عقیدہ آپ نے لکھا ہے یہ تھوڑا متفرک ہے منتشر انداز میں ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھو گے اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے قضاء و قدر پہ آپ کو یاد ہے کہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ ایمان باللہ کے زمن میں مثلا خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارَ وَزَرَبَ لَهُمْ آجَالًا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَكْ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَهُمْ ہے نا تو اس پہ ہم نے بات کی ہے وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَاہَاہُمْ عَنْ مَعْسِيَتِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِبِ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِئَتِهِ وَمَشِئَتُهُ تَنْفُز لَا مَشِئَتَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ تو یہ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے اس سلسلے میں آگاز میں ہی قضاء و قدر ابھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی بات ہوگی قضاء و قدر کے حوالے سے تقدیر کے مسئلے پہ ہی تو آگاز میں ہی اس میں ایک تنبیح فرمائی ہے شیخ عبد الرحمن البھراک نے جو اس وقت معاصر علامہ میں سے بڑے معروف عالم ہیں تو فرماتے ہیں وَمَقَامُ الْكَلَامِ فِي الْقَدْرِ مِنَ الْمَقَامَاتِ الْعَزِيمَةِ فرماتے ہیں قضاء و قدر کی جو بحث ہے یہ ان مقامات میں سے ہے دین کے ان مباحث میں سے ہے ان مقامات میں سے ہے جس میں انسانوں کے افکار یا اقوال جو ان کے ہیں افکار و اقوال ان میں بہت زیادہ اجتراب ہے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں فرماتے ہیں لیکن اس سارے مسئلے میں وہ چیز جس کو انسان مضبوطی سے تھامے جس سے اس کی عصمت ہو وہ بچ جائے ان سارے مسائل میں وَحَاذِهِ الْمَطَاحَتِ مَطَاحَتِ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں انسان کھو جائے ٹھیک ہے یعنی گم ہو جانے کی جگہیں تو فرماتے ہیں لیکن اس سارے یہ جو اتنا خطرناک مسئلہ ہے اس میں انسان کی نجات کیسے ممکن ہے وَحَاذِهِ الْمَطَاحَتِ وَحَالَّتِ ذَلَّ فِيهَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اکثر لوگ بٹک گئے ہیں اس میں انسان کو بچانے والی چیز کیا ہے ایک وَحَوَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتُ وَرَسُولِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وہ اللہ تبارک پتالہ کی کتاب اور رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو فرماتے ہیں فَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْكَ عَمْرٌ اگر کبھی تم پہ کوئی عمر اشکال میں تم مبتلا ہو جاؤ یعنی اشکال تم میں پیدا ہو اس سلسلے میں وَلَمْ تُدْرِكْو اور تم اس کو نہ سمجھ باؤ بِأَقْلِكَ الْنَاقِسَ الْقَاصِر تو دو چیزیں انہوں نے اکل کے ساتھ بیان کی ہیں ایک کیا ہے الْنَاقِس ایک تو اکل ناقِس ہے اور کیا ہے الْقَاصِر تو کچھ باتیں ایسی ہیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے کھلی چھوڑ دیئے کہ اس میں جتنا ہم اکل کو استعمال کرے کر سکتے ہیں جیسے اصول الفق کا جو میں بحث ہے اصول الفق تو ہے وہ انٹریکشن اکل ناقل کی بہتی خوبصورت اور یہ کسی اور امت میں ہم کوئی یہ چیز نہیں ملتا وہ تفاعل جو ہے اکل ناقل کا لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اکل کو زیادہ استعمال اس لئے کیونکہ یہ اکل سے ماورہ ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو ایک ہے کھلاف اکل ہونا دوسرا ہے اکل کے ماورہ ہونا جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ محالات العقول لے کے نہیں آتے ہیں یعنی وہ وہ چیزیں لے کے نہیں آتے ہیں جن کو اکل کہتی ہے کہ یہ اکل کے خلاف ہے نہیں وہ محالات العقول لے کے آتے ہیں محالات العقول اور محالات العقول محالات العقول کا مطلب ہے کہ جن کو دیکھتے اکل حیران ہوئے پہ جاتی ہے اکل دنگ رہ جاتی ہے کہتی ہے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے تو فرماتے ہیں انسان کی جو اکل ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہاں پہ تم زیادہ عقلی گوڑے میں دوڑا ہو مثلا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگر بڑے سے بڑا کہتے ہیں وہ بڑے سے بڑا انٹیلیکشول بھی ہو چاہے وہ افلاتون ہی ہو چاہے وہ عرستو ہو چاہے وہ سکرات ہو تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے یا کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا ادراک کر سکتے ہیں صفات میں سے تو کچھ سمجھ سکنے اپنے علم کے مطابق لیکن کیا اللہ کی صفات کو کاما حق ہو سمجھ سکتے ہیں یا اس کا ادراک کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ کیوں وجہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کامل ہے اور ہم ناکس ہیں اللہ جو ہے وہ لا محدود ہے ہم محدود ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنا ہے تو اسی طرح قضاء و قدر کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا قضاء و قدر کا تعلق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کے ساتھ ہے اس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے اس کی مشیط کے ساتھ ہے اور خصوصاً اللہ کے علم کے ساتھ ہے تو اس کو ہم کاما حق کا ہو اسی لئے نہیں سمجھ باتے سمجھائی بات تو اسی لئے فرماتے ہیں اگر کبھی آپ پہ کوئی آپ اشکال میں مبتلا ہوں یا آپ کی اقل ناکسو کاسر اقل اس کو نہ سمجھ بائے تو کیا کرو فَعْتَسِمْ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَبِكِتَابِهِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن اور اس کی کتاب کا دامن مضبوط اس اتھامو وَحَسْبُقُورِیَ تمہارے لئے کافی ہے تو یہ ابتداء میں ہی ایک تنبیح ہے قضاء و قدر کے مبحث میں جانے سے پہلے کیونکہ یہ وہ بحث ہے جس میں انسان جب زیادہ اندر جاتا ہے زیادہ ڈیب جاتا ہے تو وہ مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہوتا ہے جس طرح ہماری تاریخ میں بھی ہوا ہے اس مسئلے پہ مستقل دو فر کے وجود میں آئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ایک تو قدریہ ہے اور دوسرے جبریہ قدر کے قائل اور جبر کے قائل تو وہ بھی انشاءاللہ ان پہ بھی آگے بات ہوگی تو آگے بڑھنے سے پہلے اب یہ قضاء و قدر کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ قضاء و قدر پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تقدیر پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں اس کے کچھ مراتب ہے کیا ہے مراتب تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تو وہ ہے مراتب ال ایمانی بالقدر اس کو قاف دال رابی پڑھ سکتے ہیں اس طرح قدر بھی اور القدر بھی دونوں صحیح ہیں امام النووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دونوں طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے اب اس کو قدر پڑھے دال کے سکون کے ساتھ یا اس کو دال کی فتحہ کے ساتھ پڑھے القدر ٹھیک ہے تو اس کے جو مراتب ہے تو وہ کیا ہے ایمان کے جو اصول ہیں ان میں سے جو چھٹی اصل ہے وہ ہے اس میں چار اصول آ جاتے ہیں جب آپ تقدیر پر ایمان لائیں گے تو آپ کو اس کی چار مراتب پر ایمان لانا ہے اور انہی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کے وہ مراتب ہیں جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے تو پہلا جو اس میں ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے المرتبت الاولا پہلا مرتبہ جو ہے تقدیر کے بارے میں وہ کیا ہے یہ اہم بات ہے اللہ کا علم لیکن اس کی صفت کے حصے علم کی یہ کیا ہے السابق یعنی پہلے سے ایسا نہیں ہے جیسا کہ کئی قدر یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تب تک معلوم نہیں ہوتا ہے جب تک کام نہیں ہوتا جب کام ہوتا ہے تو تب اس کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کہا رہا وہ دنیا کا نظام کیا چلائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کو تب معلوم ہوتا ہے جب کوئی کام واقعہ ہوتا ہے پھر اس میں اور ہم پھر ہم اور اللہ تو اس عیتبار سے برابر ہیں نوزباللہ تو ہمارا اعتقاد ہے اہل سنت والجماعہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے یہ سابق ہے یہ مخلوقات سے سابق ہے یہ عزل سے علم اس کے ساتھ ہے وہ کیا ہے وہ ہوا الیمان اس پہ ایمان لانا بِأَنَّ اللَّهَ عَلِيمَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا اپنے قدیم علم سے قُلَّ مَا يَقُون ہر وہ چیز جو ہونے والی ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی اور انشاءاللہ ہم جو یہاں پہ سب بیٹھیں سب کا اس پہ ایمان ہے ٹھیک ہے ایمان کشمیر میں کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں اس بجائرے کو بھی اس پہ ایمان ہے الوطب اس کو وہ تفاصل پتا نہیں ہوتی ہے نائسٹیز میں وہ نہیں جا پاتا ورنہ اس کو بھی معلوم ہے آپ کسی بوڑے آدمی سے پوچھیں اس کا ایمان ہم سے مضبوط کبھی ہوتا ہے اسی لئے بہت سارے متقلمین نے کہا تھا آخر میں کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو نیشاپور کی جو بوڑی ہے ہم اس کے عقیدے پر مرنا چاہتے ہیں اس کا ایمان وہ ان زیادہ ڈیٹیلز میں اور نائسٹیز میں نہیں جاتی ٹھیک ہے تو آپ کسی کشمیری بوڑے سے بھی پوچھیں کسی بوڑی آورا سے وہ آپ کو بتایا دی کہ اللہ کو پہلے سے سب معلوم تھا اس کے علم میں سب کچھ ہے لیکن ہم اس کو علمی بنیادوں پر یہاں پر پڑھتے ہیں اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ تقلیدن ہوتا ہے اور یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں ہم اس میں دلائل وغیرہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو فعلم العبادہ اللہ نے کن کو جانا بندوں کو اس کو پہلے سے معلوم تھا علم قدیم کی بنیاد پر اس کو ان کے آمال کا معلوم تھا ان کے احوال کا معلوم تھا ان کی اطاعت کا معلوم تھا اور ان کے معاصیت معاصیت کہتے ہیں گناہ کو بِعِلْمِهِ الْقَدِيمَ الْعَزْلِ اور اس کا جو علم ہے یہ کیا ہے ایک تو القدیم ہے قدیم کا مطلب پرانا بہت زیادہ الْعَزْلِ جو عَزْل سے ہے ٹھیک اللَّذِ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے یہ علم کیا ہے اَلَّذِي لَمْ يَحْدُسْ بَعْدَ أَلَّمْ يَقُونَ یہ وہ علم نہیں ہے جو بعد میں وجود میں آیا پہلے نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہے یہ وہ علم ہے جو کب سے تھا پہلے سے فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِمَا سَيَقُونَ اور اللہ تبارک و تعالی عزل سے عالم ہے جو کچھ ہونے والا ہے یہ پہلا تقدیر کا کیا ہے مرتبہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اللہ کو عزل سے معلوم تھا ایک بات اور قرآن میں اس کے بے شمار دلائل ہیں دوسرا جو مرتبہ ہے جس پہ ایمان لانا ضروری ہے اہل سنت ہونے کے حیثیت سے وہ ہے الْایمانُ بِكِتَابَةِ الْمَقَادِيرُ اب اللہ تبارک و تعالی کو علم تو پہلے سے تھا لیکن اس علم کی بنیار پہ اللہ نے لکھا کیا کیا؟ الْكِتَابَةِ جس کو آپ کہتے ہیں تقدیر جو لکھی گئی ہے آپ کی جس کو آپ کشمیری میں کہتے ہیں ہماری جو تقدیر ہے وہ لکھی گئی ہے اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے تو پہلا مرتبہ علم ہے اللہ کو معلوم تھا پہلے سے کب کیا ہوگا اور یہ علم عزل سے تھا یہ کبھی وجود میں نہیں آیا یہ پہلے سے تھا اگر وجود میں آیا تو پھر اللہ چینج ہو گیا اور جو چینج ہوئے وہ کہاں خدا ہوگا جو چینج ہوگا وہ خدا ہو سکتا ہے تو تغیر واقع ہوا دوسری بات اللہ نے لکھا وہ یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک وطرہ نے مخلوق کی تقدیر لکھی اور یہ تقدیر اللہ نے ظاہر سی بات ہے اسی علم کے مطابق لکھی جو اس کے پاس تھا اور یہ کب لکھی تھا اچھا اب یہاں پہ مسئلہ ہے علم کب سے تھا عزل سے کتابہ کب سے تھی کتابہ عزل سے کتابت اللہ نے اس علم کے مطابق پھر بعد میں لکھی کب لکھی زمین و آسمان کو بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے کتنے اب دیکھیں ابھی ہم بھی انہیں بنے تھے پہلے کائنات وجود میں آئی نہ دنیا وجود میں آئی اس کے بعد ہم کو یہاں خلیفہ کی حیثت سے بیجا گیا ہمارا تو بھی وجود ہی نہیں تھا یہ بڑی گہری آیت ہے یہ ایک فلسفیہ نکتہ نظر سے سنجھو تو اب حیران ہو جائیں گے آپ کے گھر میں کوئی بچہ ریسنٹلی پیدا ہوا ہے چھ مہینے کا سات مہینے کا دس مہینے کا دو سال کا آج آپ گھر کے سارے لوگ اسی طرف ہوتے ہیں اسی کو پیار کرتے ہیں پیار بانتے ہیں لیکن ایک سال پہلے چھ مہینے پہلے اس کا ذکر گھر میں نہیں تھا انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور بھی نسل انسانی کا آپ کے گھر میں پانچ بندے تھے انہی پانچ کا ذکر ہوتا تھا اس چھٹے کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کا وجود ہی نہیں تھا تو زمین و آسمان کو بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے لکھا ہے اور یہ کس نے کہا ہمیں چونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اس بارے میں یاد رکھنا ہے غیب کے جو معاملات ہیں اس میں فلسفہ سازی نہیں چلتی اس میں قیاس چلتا ہے اس میں اب افلاتون بیٹھے گا اور آرستوسات میں بیٹھے گا پھر وہ اکیڈیمی بنائیں گے اور اس پر بحثیں کریں گے تو اس میں حاصل کچھ نہیں ہوگا اس میں یہ غیب کا معاملہ ہے اس میں ہمارے پر جو سورس ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں یہ کس بنیاد پہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ عمر بن العاص کی روایت میں ہے اس کو کس نے روایت کیا ہے امام مسلم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائک اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی تقدیر لکھی قبل ان یخلوق السماوات والارض زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے کتنے سال؟ بے خمسین الفیز پچاس ہزار سال وعرشہ علی الماء اور اس سے پہلے اس کا عرش کس پہ تھا؟ اب بس اتنا کہا گیا اب اس کی تفاصل ہمیں معلوم اب کوئی انسان سارے کام چھوڑ کے اسی پہ بحث کرنے بیٹھے گا کہ عرش ماء پانی یہ کون سا پانی تھا؟ ایج ڈوو اس میں ہائیڈروجن کے دو مالی کے علی سے پائی تو وہ کھرافات میں مبتلا ہو جائے گا اتنا کہا گیا ہے بس اس کو لے لو اب دوسرا کوئی انسان مجھے کسی صوفی نے ایسا کہا یہ پانی اس کالر کا تھا اس میں سے ایسے لائٹ نکلتی تھی ٹھیک ہے؟ تو جو اس میں جائے گا وہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف دکیل رہا ہے خود اب کہیں ایسا نو کہ کلاس کے بعد آپ مجھ سے یہی سوال پوچھیں یہ پانی کیسا تھا اور کہاں تھا؟ ٹھیک ہے؟ سمجھائی بات اتنا ہے بس اور آپ سے یہ پوچھا بھی نہیں جائے گا ملکہ ایسا نہیں ہے جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ سے چوتھا سوال یہ ہوگا وہ جو اللہ کا عرش پانی پہ تھا تو وہ کس نویت کا پانی تھا؟ لہٰذا اس تفاصل میں نہ جائیں بس اس پہ ایمان اللہ ہے اجمالاں ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا مرتبہ ہے کس کا؟ تقدیر کا پہلے اللہ کا علم تھا اس کے بعد اس نے اسی علم کے مطابق اس تقدیر کو لکھا کتابہ کی لکھا تیسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے المرتبت السالسہ وہ ہے الیمان بعموم مشیعتی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر لکھا اور تیسرا اس کے بعد ان سے ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تب ہوگا یہ سارا انٹرلیٹڈ ہے آپس میں انٹرکنیکٹڈ ہے آپس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا یہ بھی ہمارا ایمان ہے نا ہم اکثر یہ کہتے ہیں کشمیر میں بھی کہتے ہیں یہ خدا سبیشتی ہو شکا سان ہم اتنی بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا ہے وہ کہتے ہیں وہ بڑا علمی قول ہے فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ عزائمی یا عرفت ربی بفسخ العزائم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اوپر کوئی اور ہے جو میرے ارادے کو کنٹرول کر رہا ہے جو آپ نے آگے دیکھا وَمَشِعَتُهُ تَنفُز مشیت اللہ کی نافذ ہوتی ہے بندوں کی مشیت نہیں ہے لیکن جو اللہ چاہے یعنی ان کی جو مشیت ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابعہ یہ تو قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے آپ اکثر اس کو پڑھتے ہیں یہ آخری پارہ جو قرآن کا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَن يَشَعَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم نہیں چاہتے لیکن وہی جو اللہ چاہتا ہے یعنی تمہارا چاہنا اس کی چاہنے کے ماتحت ہے اس کی چاہنے کے تابعہ ہے مشیت اس کی نافذ ہوتی ہے چاہنا آپ آپ ہی چاہتے ہو ایسا نہیں ہے کہ جبریہ کے بقول آپ مجبور ہو ویسا نہیں ہے تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اللہ کی مشیت سے خروج حاصل نہیں ہے کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت سے خارج فَقُلُّ مَا يَجْرِي فِي الْوَجُودِ فَهُوَ بِمَشِعَتِ اللَّهُ اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی چاہنے سے ہوتا ہے فَقُلُّ حَرَكَتٍ وَسُكُونٍ ہر کوئی حرکت یا ہر کوئی سکون وَقُلُّ تَغَيُّرٍ بِوُجُودٍ اَوْ عَدَمٍ یا کسی وجود کا چینج ہونا یا اس کا عدم تغیر او زیادہ او نقص یا کسی کا بڑھنا یا گٹنا علی ای وجہ جس بھی اعتبار سے فَقُلُّ ذَلِكَ بِمَشِعَتِ اللَّهِ یہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَيَّشَعَاللَّهِ ہوئے یہ تین مراتب تو چوتھا جو مرتبہ ہے وہ ہے المرتبہ تو رابعہ اس پہ انشاءاللہ آگے بھی ہم کبھی بات کریں گے وہ ہے الْإِمَانُ بِعُمُومِ خَلْقِهِ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اب ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا خالق وَمَعْنَهُ اس کا مطلب کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز جو موجود ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اس میں بندوں کے افعال بھی آ جاتے ہیں یعنی ہمارے جو افعال ہیں ان کا خالق بھی کون ہے اللہ تبارک وطالعہ تو یہ چار مراتب ہیں قدر کے جن پہ ایمان لانا اہل سنت ہونے کیلئے ضروری ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ جو ہم نے عبارت پڑھی اس میں زیادہ زور کس پہ ہے اللہ کے تو اس میں زیادہ ڈسکس کس کو کیا ہے اللہ کے علم کو آگے بھی ہم دیکھیں گے قضاء و قدر کا جب آئے گا چلیر یہاں تک تو اس کے بعد ہم نے دیکھا مصنف نے فرمایا یہ اللہ تبارک وطالعہ کے علم کے حوالے سے تو اس کے بعد فرمایا فَقُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَا ابھی ہم نے دیکھا نا فَقُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَا ہر انسان کو اسی چیز کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو اصل میں یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا صحیح روایت ہے فرمایا مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ تم میں سے کوئی نہیں ہے یا مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوصَتٍ یا کوئی بھی جان کوئی بھی انسانی جان یا کوئی بھی جان جو بھی ہے تم میں سے جو بھی شخص ہے جو بھی زندہ جان ہے اللہ وَقَدْ قَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَ مِنَ الْجَنَّتِ وَالْنَارِ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ لکھا ہے جہنم میں یا جنت میں یہ جابر کی بنیاد پہ ہے کہ یہ علم کی بنیاد پہ ہے آپ نے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے نا سمجھیں آپ اس بات کو یہاں پہ اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے انسان وہ کہتا ہے یہ تو کہا گیا کہ لکھا ہے مکان اس کا اب ہم کیا کرے گے فائدہ کیا عمل کرنے کا ہے نا اکثر تو اصل میں میں نے اسی لئے وہ ترتیب آپ کو بتائی اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ٹھیک ہے اب اگر اللہ ہمیں سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا تو ہم کہتے کہ پیدا کرتا تو جہنم میں ڈال دیتا دنیا میں نے بیجتا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا تو تب ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا آپ نے ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا ٹھیک ہے اب اللہ ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے جس کو بھی اللہ بچائے سب کو جنت ہے جہنم میں تو وہ فیصلہ ہمارے عامال کی بنیاد پر ہو رہا ہے لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ہم میں سے جو بھی دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اگر ہم اس پر گور کریں گے نا خدا کی قسم ہماری زندگیوں کی لذت ہے ختم ہو جائیں گی ہم میں سے جو بھی یہاں بیٹھا ہے میں اور آپ سب کا ٹھیکانہ متعین ہے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ جہنم میں کون جائے گا اور جنت میں کون جائے گا اور انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جنت میں ایسے ہی ملے جیسے ہی ہم ملتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اصل میں یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ نیگ بخت ہے یا بدبخت ہے شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور ہمیں یہ پرابل میں ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں گلتی سے بدبخت ہے نا گسے میں بدبخت انسان ہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یہ جو انسان کہتا ہے یہ بہت بڑا دعا کرتا ہے کہ یہ بدبخت ہے شقی ہے اللہ کی علم شقی اس کو کہاں پتا ہے کیا پتا کہ یہ سعید ہو اور یہ خود شقی ہو لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں اگر ہم ان چیزوں پر گور کریں گے نا ہم کسی کے زندگی میں دخلنے دیں گے اس کا وہ خراب ہے یہ خراب ہے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی فقال رجلن تو ایک آدمی آیا ٹھیک ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا نمکسو علا کتابنا و ندعو العمد یہ دیکھیں یہ کنفوجن ہوا اس بندے کو کہا افلا نمکسو علا کتابنا تو کیا ہم اپنی اس کتاب جو ہمارے لینے لکھا گیا ہے اسی پہ تقیہ کریں اسی پہ بروسہ کریں و ندعو العمالا اور عمل کرنے کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک طرف اللہ کا جو ہے اللہ کا عین ہے اس پہ ایمان لانا ہے اور بندے کا کام کیا ہے عمل کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا من کانا من اہل السعادہ جو اہل السعادت میں سے ہوگا نیک بقت ہوگا فسیسیر الہ عمل اہل سعادہ وہ خود جائے گا اہل سعادت کی عمل کی طرف یعنی عمل فائنلی کرائٹیریہ ہے و من کانا من اہل شقاوہ اور جو بدبقت ہوگا العیاز باللہ فسیسیر الہ عمل اہل شقاوہ وہ خود جائے گا اہل شقاوہ کی طرف یعنی اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ بانتا ہے اللہ حکیم ہے اللہ عادل ہے اس پہ ایمان ہے ہمارا اور اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اعملو تم کیا کرو یہ نہیں کہا کہ بحث کرو نہ یہ کہا کہ مناظرہ کرو نہ یہ کہا کہ مجادلہ کرو نہ یہ کہا کہ اس پہ کتابیں لکھو مباحثے کرو بازار گرم کرو بحث و مناظرہ کرو آپ نے فرمایا اعملو کیا کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ عمل کو مت چھوڑو فَقُلُّن مُيَسَّرُن ہر کسی کو کیا کیا گیا ہے آسانی پیدا کی گئی ہے تو دوسری روایت میں ہے یہ یعنی مَا خُلِقَ لَا اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے فرمایا فَأَمَّا أَحْلُ السَّعَادَةَ جو اہل السعادت ہے فَيُصَرُّونَ لِعَمَلِ اَحْلِ السَّعَادَةَ اس کے لئے اہل السعادت کی عمل آسان کی جائے گی وَأَمَّا أَحْلُ الشَّقَاوَةَ اور جو بدبخت ہے فَيُصَّرُونَ لِعَمَلِ اَحْلِ الشَّقَاوَةَ تو اس کے لئے اہل شکاوہ کی عمل کو کیا کیا جائے گا ثم قرح اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی فَأَمَّا مَنْ أَعْتَ وَتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَةِ ہم اس کو یسرہ کی طرف آسانی کریں گے فَأَمَّا مَنْ بَخِيَلَ وَصَدَّقْنَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْغُسْرَةِ تو گر جا کے اس کی تفسیر آپ دیکھیں کتابوں میں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد فرمایا اگر آپ پہلے جائیں گے دیکھیں یعنی یہ ہم نے دیکھا یہاں تک اس کے بعد یہ وَقُلُّ الْمُيَسْرُنْ لِمَا خُلِقَ اس کے بعد اگر اپنی کتاب کو دیکھیں گے وہاں پہ لکھا ہے امام التحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ الْعَدَدُ وَلَا يُنْقَسُ یہ جو عدد ہے عدد یہ جو تعداد ہے تو نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے وجہ کیا ہے لِأَنَّهُ اِزَادَ زَادَ اگر اس میں اضافہ ہو گیا او نقصہ یا نقصہ یا اس میں کمی کی گئی لَزِمَ مِنْهُ تَغَيُّرُ عِلْمِ اللَّهِ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تغیر واقع ہوگا کیا واقع ہوگا تغیر اس کو کہتے ہیں چینج ہوگا تو اللہ کا علم چینج ہوگا یہ کیسا خدا ہے پھر خدا کو معلوم نہیں تھا تو اس کو بعد میں معلوم ہو گیا اور وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَعْلَمْ مَا سَيَقُونَ اور یہ بھی اس سے لازم آئے گا کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ کل کو کیا ہوگا تو یہ کون سا بادشاہ ہے تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کی بادشاہ تو اس کے ہاتھ میں ہے اس کی سلطن میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو پہلے سے معلوم ہے ٹھیک ہے تو امام ابن الرجب فرماتے ہیں قَوْلَ الْإِمَامُ ابن الرجب الحمبلی یہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن قیم کے سٹوڈنٹ تھے قَضَ و قَدْر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس میں ایک گمرا فرقہ ہے جن کا نام کیا تھا قَدْرِيَّ تو ان کے بارے میں ایک حدیث بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کی مجوسی ہیں یہ کیوں کہا گیا اب اس حدیث پر کچھ نے کلام بھی کیا ہے کچھ علماء نے لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے اور شیخ الالبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے کئی علماء نے اس کو صحیح کہا ہے اور انشاءاللہ یہ حدیث صحیح ہے تو ایسا کیوں کہا گیا ان کو قَدْرِيَّ مجوس کے ساتھ تشبیحوں دی گئی اس پر کبھی انشاءاللہ اور بات کرتے ہیں تو یہ جو تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ چار مراتب تو ان میں سے جو قَدْرِيَّ تھے وہ ان مراتب کا انکار کرتے تھے اب ان میں بھی فرقے تھے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کوئی گمرا فرقہ ہے یہ ضروری نہیں ہے بھی جنت میں ہو سکتے ہیں اصل میں یہ دیکھنا ہے بِدَت جو اسی ہے نا بِدَت یہ مفسقہ ہے کی مقفرہ ہے اس کی جو بِدَت ہے یہ قفر تک اس کو لے جاتی ہے یا اس کو فس کی طرف تو جہاں تک قَدْرِيَّ کا تعلق ہے قَدْرِيَّ کی عمومی طور پر علامہ نے تکفیر نہیں کی ہے لیکن وہ قَدْرِيَّ وہ طبقہ جنہوں نے اللہ کے علم کا انکار کیا ان کی علامہ نے کیا کی ہے تکفیر تو اسی سلسلے میں امام ابن رجب فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ الْقَدِيمِ جس نے اللہ کے قدیم علم کا کیا کیا انکار فَنَصَّ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ عَلَىٰ تَكْفِیرِهِ تو امام الشَّافِعِ رَحِمَّهُ اللَّهِ اور امام احمد یہ دونوں ہمارے بہت بڑے امام تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے انہوں نے تکفیر کی ہے انہوں نے تکفیر کی ہے کین کی جنہوں نے اللہ کے علم قدیم کا انکار کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو ہمارے ائمہ تھے یہ صرف ہمارے فق کے امام انہوں نے صرف فق کو ڈسکس نہیں کیا ہے جو عام کنچوجن ہے کہ امام شعفی کی اپنی فق ہے امام احمد کی فق نہیں فطم امام ہونے سے پہلے یہ عقیدے میں ہمارے امام ہیں یہ سلوک میں ہمارے امام ہیں یہ ہر چیز میں ہمارے امام ہیں ان کو ہم ائمہ ایسے نہیں کہتے سمجھے تو ان لوگوں نے ان کی تکفیر کی ہے اس کے بعد ابن رجب اجمالاً فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ غَيْرُهُمَا مِنْ عَيْمَةِ الْإِسْلَامِ اور اسی طرح اور بھی کئی ان کے علاوہ بھی کئی ائمہ اسلام جو ہیں انہوں نے قدریہ کے اس طبقے کی تکفیر کی ہے کہا کہ یہ کافر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم اور علم عزلی کا کیا کرتے ہیں انکار اچھا تو اس کے بعد فرمایا یہ بڑی زبردر جملہ ہے تو فرمایا امام تحاوی فرماتے ہیں وَالْعَامَالُ بِالْخَوَاتِمُ آمال کا دار و مدار کس پہ ہے خاتم آج تک آپ نے سنا ہے اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَّاتِ آمال کا دار و مدار نیاد پہ اور وہ صحیح بات ہے لیکن یہ بھی صحیح بات ہے دونوں حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالْخَوَاتِمُ آمال کا دار و مدار خاتمہ پہ ہے کہ آپ کا خاتمہ کس پہ ہو اس بات کو اگر انسان گور سے دیکھے گا اس پہ گور کرے گا تو آپ کو پتھا ہے اس میں وہ آجزی انکساری اور توازو کس پہ مانے کی ہوگی ہے نا تو اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ظاہد ہوتے ہیں عابد لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں آجزی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم ابھی دیکھیں گے آگے تو اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالْخَوَاتِمُ آمال کا دار و مدار خاتمہ پہ ہے اس کا مطلب کہہ آئی اَنَّ الْمُعْتَبَرْ فِي مَسِيرِ الْعَبْدِ هُوَ مَا يُخْتَمُ لَهُ بِي فائنلی جو چیز جس پہ فیصلہ ہوگا انسان کا وہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم مرنا نہیں ہے لیکن مسلمان مرنا یعنی جس حال میں تمہیں موت آئے اس کا اعتبار ہے اصل میں ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں بھی بعض کئی حدیثیں آئی ہیں اور لوگ اس میں کنفیوزن کا شکار ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ جو اب بحث ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ بڑے گوھر سے اس کو سنیں ورنہ اس سلسلے میں بھی لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے بھی یا اس کے بعد جو حدیث آنے والی ہے یہ روایت اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت صحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 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 ایک جو بندہ ہوتا ہے یہ اہل نار کے آمال کرتا ہے جہنمیوں کے آمال وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لیکن وہ جنت کیوں میں سے ہوتا ہے آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے کہا کہ عمل کرتے جاؤ اس کے لئے آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اصل میں یہاں پہ اعتبار فائنلی کس کا ہے خاتمے کا وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ جَنَّةِ اور دوسرا انسان یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جنت ہی ہے عمل کر رہا ہوتا ہے کن کے جنت یوں کے وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ جبکہ یہ ہوتا کن میں سے ہے اہلِ الْنَارِ میں سے وَإِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ برابر وہی الفاظ ہے اگر اس کا ترجمہ آپ کریں گے اگر اس کا ترجمہ کریں گے آمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں پر ہے اب اگر اس کا ترجمہ کریں گے آمال کا دار و مدار تو صرف خواتیم پر ہے خواتیم یا خواتیم پر آپ کا خاتمہ کس پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اصل چیز یہ ہے دوسری حدیث میں آئے ہے یہ بھی یہ جو امام النووی رحمہ اللہ کی اربعین ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے ہم ملوسیت کرتا ہوں میں بھی ہر کوئی اس کتاب کو پڑھے اس میں ان حدیثوں کو لائے گیا ہے جو دین کے اصول ہیں اس کی کسی معتبر شرح کو دیکھیں اور سب سے زیادہ جس شرح کو ہم رکومنٹ کرتے ہیں وہ یہی امام ابن رجب الحمبلی کی ہے جامعی العلوم والحکم اس کے علاوہ بھی اس پہ امام طوفی کی بھی ایک شرح ہے اس پہ کئی امام ملہ علی قاری الحنفی رحمہ اللہ ان کی بشارہ ہے اس پہ کئی شروحات ہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی آپ کے لئے کافی ہے جامعی العلوم والحکم تو یہ چوتھی حدیث اس کی ہے گالباً بخاری و مسلم کی روایت ہے اس کے بارے میں امام ابن رجب فرماتے ہیں اس حدیث کی صحت پہ محدثین کا کیا ہے اتفاق وَقَدْ تَلَقَّتُ الْأُمَّتُ بِالْقُبُولِ اور اس کو امت نے پوری امت نے اس کو قبول کیا ہے اس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے اور جو حدیث صحیح ہو اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ مضبوط ترین حدیث ہوتی ہے ٹھیک ہے تو حدیث کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ قسم ہے اس ذات کی جس کے سواء اور کوئی معبود نہیں ہے کشمیریوں کے اور بھی کئی معبود ہیں لیکن اصل معبود کون ہے اللہ معبود حقیقی اِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ تم میں سے کوئی انسان اہل جنت والوں کے کام اہل جنت کے کام کرتا ہے حَتَّى مَا يُقُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَاع اس کے اور جنت کے درمیان زرا زرا کہتے ہیں اس کو اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے فَيَسْبِقُ عَلِهِ الْكِتَاب لیکن اس پر وہ کتاب غالب آجاتی ہے جو لکھا گیا ہے فَيَعْمُلُ بِأَمَلِ أَحْلِ النَّارِ تو یہ اہل جہنم کے کام سٹارٹ کر دیتا ہے جنت کتنے قریب پہنچ کے کتنے قریب ایک زرا فَيَدُخُلُوحَتُو پھر کس میں داخل ہو جاتا ہے جہنم میں نَسْأَرُ اللَّهَ الْعَافِيَ وَالسَّلَامَةِ وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَحْلِ النَّارِ اور تم میں سے کوئی انسان جہنموں کے عامال کرتا ہے حَتَّى مَا يَقُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زرا اس کے اور جہنم کے درمیان کیا ایک زرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے فَيَسْبِقُ عَلِهِ الْكِتَاب اس پر بھی کتاب غالب آجاتی ہے فَيَعْمَلُ بِأَمَلِ أَحْلِ جَنَّتِ فَيَدْخُلُهَا تو یہ اہلی جنت کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کس میں جاتا ہے یعنی فائنل اعتبار کس کا ہے خواتی اب یہاں پر ایک کنفیوزن ہو سکتا ہے انسان کو بھئی اگر اس انسان نے پوری زندگی عمل کی تو نوزباللہ یہ وہ اندیر نگری چوپٹ راج والا معاملہ تو نہیں ہے یہ عمل کرتا ہے تو اس پر کتاب غالب آگئی ہے نا ایسا ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم صرف ایک حدیث کو لیں گے تو ممکن ہے کہ احتمال پیدا ہو لیکن جب ہم ساری حدیثوں کو جمع کریں اس کو جو مختلف طرق ہیں مختلف روایات ہیں مختلف الفاظ ہیں تو ان میں ان کی وجہ سے ایک کنفیوزن دور ہو جاتا ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ یہ حدیث ہے یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی ہے اسی لئے میں لکھا ہے وہ فی روایہ دوسری روایت میں کیا ہے ایک آدمی اہل جنت کی آمال کرتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ لوگوں کی نظروں میں اچھے عمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اہم یہ اس میں بڑی اہم اگر آپ اس جملے کو اس میں سے نکالیں گے تو یہ کنفیوزن پیدا کر سکتا ہے یہ آمال اصل میں اچھے نہیں ہوتے ہیں لوگوں کو دکھائیے دیتے ہیں مثلا سپوز میں آپ کے سامنے کوئی اچھا کام کر رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کتنا اچھا انسان ہے کتنا صالح انسان ہے تحجد پڑتا ہے بہت صالح انسان ہے لیکن فیما یبدولی ناسی آپ پہ ظاہر ہوتا ہے اصل جو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ صحیح نہیں ہے میرے دل میں کچھ ہے کوئی خطرناک پرابلم ایسی ہے جس کی وجہ سے سارا ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اس کے دل میں ایسے ہے یہ ایسے کرے گا بعد میں ہمارے لئے یہ غیب کا معاملہ ہے اللہ کے لئے تو یہ واضح معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ ہوا من اہل النار لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے صالح انسان ہے لوگوں کے لئے جو ظاہر ہوتا ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے اصل میں کن میں سے ہے اہل النار میں سے اسی طرح فرمایا اس کے برقس دوسرا آدمی اہل النار کے عامل کرتا ہے اس کو سارے کہتے ہیں کشمیر میں جہنمگار وغیرہ 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 لیکن لوگوں کے لئے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ برے عامل یہ کر رہا ہوتا ہے برے عامل لیکن اس کے دل کا معاملہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی قوالٹی ہوتی ہے جو اللہ کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ بلاخر رنگ لائے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکہ مت سمجھو بعض علامہ کہتے ہیں المعاسی برید القفر گناہ جو ہیں یہ پیغامبر ہوتے ہیں کس کے کفر کے سمجھائی بات تو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل النار میں سے ہے سمجھائی بات تو اسی لئے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خسن جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے جب یہ کچھ کتابیں پڑھتا ہے میں آپ کو اپنا تاثر بتاؤں جب میں نے زندگی میں پہلی کتاب اکی دیکھی پڑی ہے ایک ملک بہت زورس کانفیڈنس ہوتا ہے تو اس کی پگڑی اٹھاتے ہیں اس کی پگڑی فلان عالم نے یہ بات یہ اس کتاب کے مطابق غلط ہوتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ یہ آپ کے کوشش ہماری رہتی ہے کوشش میں تو اکثر اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ پڑھتے رہیں دن رات آپ پڑھیں لیکن ہمیشہ اپنے بارے میں وہ یہ سمجھے کہ میں انتہائی حقیقت انسان ہوں اور پتا نہیں ہے کہ میرا معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے کہیں احسان ہو اللہ بچائے پہنچ احسان ہو کہ میں نے عقید کی پتا نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہوں میں نے پتا نہیں کتنی حدیث کتابیں پڑھی ہوں اور اللہ کے علمے میں جہندمی ہوں تو کیا حاصل تو اس لئے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا وہ لائٹر وی میں کہا تھا پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے سیٹ فگیر دے دیں کہ میں جنت میں ہوں سیٹ فگیر دے دیں اللہ کی طرف سے موسقم من اللہ تو وہ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جس کی میں تکفیر نہ کروں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اپنے بارے میں پریشان ہوں تو اپنی فکر کریں صرف اپنی فکر کریں اور جب ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بولاتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے اصل کی اعتبار سے ہے نا ہمارا ایسا یہ ہوتا ہے کہ اپنی تو فکر نہیں ہے ہمارے اپنے بچے جو ہوتے ہیں وہ بیچارے در بدر ہو رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کے بچوں کو دین پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترتیب ہوتی ہے ٹھیک ہے خیر تو اس حدیث کے بارے میں ایک بڑی اس پہ بڑا خوبصورت کلام اس پہ امام ابن القیم نے کیا ہے امام ابن القیم بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے زاہد عابد بہت بڑے عالم تھے وہ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس حدیث پہ بات کی ہے اور بہت اچھی بحث کی ہے اس وقت میرے ذہن میں نے گالباً یا تو مدار جو سالکین میں ہے یا تو مفتہ دار سعادہ میں ہے یا تو طریق الحجرتائین انہی میں سے کسی میں ہے اب آپ کیا کریں حامد کمال الدین صحابے ان کا کبھی ذکر آتا ہے یہاں پہ ایک سکوالر ہے پاکستان کے ان کی ایک کتاب ہے ایمان کا سبق بہت اچھی کتاب ہے تربیت کے حوالے سے تربیت و تذکیہ نفس کے حوالے سے بڑی پیاری کتاب ہے ایمان کا سبق آپ کو مل جائے گی یہ انٹرنیٹ پر تو آج آسانی سے مل جائے گی تو کیا کریں اس میں انہوں نے اس حدیث پر بات کی ہے انہوں نے اصل میں ابن القیم کی جو تحریر ہے اس کا کیا کیا ہے اس کا ترجمہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا تو اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ اگر اور بھی کچھ شکوک و شبہات ہوں گے یا اشکالات ہوں گے اس حدیث کے حوالے سے تو وہ انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے اب اسی بات کو تو امام اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے علامہ نے دیکھیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جب آپ دین کی تعبیر کریں آپ خود نہ کریں تعبیر آپ دیکھیں اس کو پہلے سے آپ سے پہلے آپ سے بہت زیادہ ذہین آپ سے بہت زیادہ پاک باز بہت زیادہ متقی زاہد عابد بہت انچے درجے کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آپ سے پہلے ذین کو سمجھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علامہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے دیکھیں امام ابن رجب الحمبلی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں اور انہوں نے اسی بات کو پکڑا ہے جس کو میں نے ابھی ہائلائٹ کیا تھا فرماتے ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو لوگوں کے لئے ظاہر ہوتا ہے یعنی بظاہر ایسا ہوتا ہے اشارت الہ یہ اس بات تی طرف اشارہ ہے یہ جملہ کہ اس کے دل کا جو معاملہ ہے اصل معاملہ جو ہوتا ہے باتن کا معاملہ وہ ویسا نیہ جیسا لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو ہے یہ بڑی زبردز بات ہے فرماتے ہیں اصل میں جو ایک برا خاتمہ ہوتا ہے اللہ سب کو بچائے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے خاتمت السو فرماتے ہیں جو خاتمہ السو ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے یہ انسان کے باطن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اندر سے جس پہ لوگوں کو اطلاع یہ کس کو معلوم ہے اللہ نے اسی کے حساب سے کتابت لکھی ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں اما من جہت عمل سیئن ونحب ذالک فرماتے ہیں یا تو یہ کوئی بری عمل ہوتی ہے کوئی بری عمل کر رہا ہوتا ہے فَتِلْكَ الْخَسْلَةُ الْخَفِيَّةُ یہ پوشیدہ برائی تو یہ جو یہ عمل ہوتی ہے یہ مرتے وقت اس کو سو ایک خاتمہ مبتلا کر دیتی ہے وہ عمل سمجھائی بات یہ بڑی گہری باتیں ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَدْ يَعْمُلُ الرَّجُلْ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ تو اسی طرح کوئی انسان جہنمیوں کے کام کرتا ہے وَفِي بَاطِنِهِ وَفِي بَاطِنِهِ لیکن اس کے باطن میں کہیں پہ خیر کی ایک بہترین کالٹی چھپی ہوتی ہے فَتَغْلِبُ عَلِهِ تِلْكَ الْخَسْلَةِ تو اس پہ وہی خسلتاری غالب ہو جاتی ہے فِي آخِرِ عُمْرِهِ آخر عمر میں فَتُوجِبُ لُهُ خُسْنَ الْخَاتِمَةِ تو اس کا خاتمہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھائی بات تو یہ ہے تو مجلت ہے اس شرح سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ خسن خاتمہ اور سوئے خاتمہ کا یہ ہم بھی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی کتاب میں یہ بحث پڑھی ہے کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ وہ مٹیریلزم کا دور ہے ہم دین کی تابیر بھی ایسے یہ کرتے ہیں کہ وہ مٹیریلزم کی تابیر ہوتی ہے لیکن اگر آپ ہمارے پرانے علماء کو دیکھیں گے وہ اس چیز کے بارے میں کتنے حساس تھے بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس پہ ہوگا اللہ کے علم میں وہ کس میں لکھا گیا ہے جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ سیدی امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر صرف مرنا ہوتا صرف مرنا ہوتا عذاب سزانے ہوتی وغیرہ فرماتے ہیں یہ اس کو بوڑا کرنے کے لئے کافی تھا موت کا گم تو یہ سوئے خاتمہ کا جو مسئلہ ہے اس پہ اگر آپ کو دیکھنا ہو اچھی طرح تو امام غزالی نے اس پہ احیاء العلوم میں بڑی اچھی بحث کی ہے غالباً جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے باب الخوف جو ہے خوف کے سلسل میں انہوں نے لکھایا کہ انسان کو جو خوف ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوئے اس کا سوئے خاتمہ کا بھی ہے ہم میں سے کشی کو معلوم نہیں کہ ہماری موت کس پہ واقع ہوگی پوری زندگی ہم درست دیتے رہے پڑھاتے رہے عقیدہ پڑھاتے رہے اصول فکر پڑھاتے رہے حدیث پڑھاتے رہے تو جن کو ہم پڑھاتے رہے وہ تو پار ہو جائیں گے لیکن جو پڑھانے والے تھے ان کو خود معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے خیر تو اسی لئے تو امام ابن رجب الحمبلی فرماتے ہیں رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ هُنَا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اسی وجہ سے کَانَ يَشْتَدُ خَوْفُ السَّلَفِ بِنْ سُوءِ الْخَوَاتِيمِ ہمارے جو سلف تھے وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ ہمارا خاتمہ کس پہ ہوگا تو فرماتے ہیں وَبَقَى بَعْضُ السَّحَابَةِ اِنْدَ مُوتِ کسی صحابی نے موت کے وقت رویا کس نے صحابی نے ایک صحابی تھے ان نے موت کے وقت رویا فَسُئِلَ عَنْ ذَالِكُ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں فَقَالَ تو انہوں نے فرمایا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْإِسْمِ يَقُول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبَضَ خَلْقَهُ قَبْضَتَئِن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کھلکت کو ساری کھلکت کو قبضوں میں لیا دو قبضوں میں لیا فَقَالَ تو پھر اللہ نے فرمایا هَا أُلَائِ فِي الْجَنَّةِ یہ والے جنت میں ہیں وَهَا أُلَائِ فِي الْنَّارِ اور یہ والے کس میں ہیں اللہ کو معلوم تھا نا اپنے علم کی وجہ سے جبرن نہیں ہو رہا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو یہ صحابی فرماتے ہیں وَلَا أَدْرِ فِي أَيِّ الْقَبْضَ تَيْنُكُنْتُ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت میں کس سائیڈ سے تھا میں کس قبضے میں تھا جنت میں یا جہنم میں ہم جائی بات تو ہمارا کیا حال ہے وہ ہم خود کو معلوم ہے تو اس کو بھی امام بن رجب الحمبلی نے ذکر کیا ہے اچھا بعض صلف کہتے ہیں صلف میں سے کسی کا قول ہے وَقَالَ بعض الصلف فرماتے ہیں آنکھوں کو کسی بھی چیز نے اتنا نہیں رولایا ہے ہم تو اتنا نہیں روتے ہیں ہم کس چیز کے لیے روتے ہیں انٹرنیٹ بند ہو گیا ہماری تو یہی پریشانی ہے میرا انکرمنٹ بند ہو گیا میری وہ پرابن ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو یہ آنکھیں ہی دوسری ہیں جہنم پہ حرام ہیں یہ ہماری آنکھیں نہیں ہیں جو اتنا پڑھنے کے باوجود بھی گندی ہے تو خیر کہتے ہیں آنکھوں کو نہیں رولایا ہے کسی چیز دے اتنا جتنا اس بات نے رولایا ہے کہ کتاب السابق اس کتاب میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں یہ جنتی ہے یا اچھا وَقَالَ یہ دیکھیں وَقَالَ صُفِيَانُ لِبَازِ الصَّالِحِينَ صُفِيَانِ صَوْرِی یہ فکریں بہت بڑے ہیں جب یہ فکر پہ بات کرتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے جب یہ تفسیر پہ بات کرتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے لیکن یہی جب تذکیہ وہ اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں صُفِيَانِ صَوْرِی فرماتے ہیں لِبَازِ الصَّالِحِينَ کسی سوالیہ سے پوچھا کوئی دوسرا دوست تھا ان کا کہا حَلْ أَبْقَاكَ قَدْتُ عِلْمُ اللَّهِ فِيكَ کیا اللہ کا جو علم تمہارے بارے میں ہے اس نے تمہیں کبھی رولایا ہے چلے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں میں تو آپ سے نہیں پوچھوں آپ مجھ سے سوال پوچھیں یا میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس علم نے کبھی ہمیں رولایا جو اللہ کا علم ہمارے بارے میں ہے اس کو معلوم ہے حَلْ أَبْقَاكَ قَدْتُ عِلْمُ اللَّهِ فِيكَ کیا تمہیں اللہ کا جو علم تمہارے بارے میں ہے تم جنتی ہو یا جہنمی ہو اس نے تمہیں کبھی رولایا ہے فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ تو یہ جو آدمی تھا یہ جو صالح دوست تھا اس نے جواب دیا کہا تَرَكْتَنِي لَا أَفْرَهُ عَبَدَا فرمایا تم نے مجھے اب اس حال میں چھوڑا اب میں کبھی خوشنے ہو رہوں گا اب میں ہمیشہ اس پر ماتم کرتا ہوں روتا رہوں کہ میری حالت کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے یعنی تم نے میری توجہ اس چیز سے مبزول کی اب میں کبھی خوشنے ہو رہوں گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ صفیان خود کیا تھے ان کو بہت زیادہ دکھ اور بہت زیادہ خوف تھا کہ میرے بارے میں اللہ کا سابق علم کیا ہے اور میرا خاتمہ کس پر ہوگا اکثر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا پتا یہ صفیان سہوری کہہ رہے ہیں صفیان امام احمد بن حمل سے پوچھا گیا امام احمد تو امام احمد تھے ان سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کیا ہم کسی کو امام کہہ سکتے ہیں الامام نہیں کسی کو نہیں کہہ سکتے ہاں صفیان سہوری کو اگر کہو گے تو کوئی بات نہیں ہے صفیان سہوری اسکیلیور کے آدمی ہیں یہ کہتے ہیں کہ رو رہے ہیں اس بات پر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ جو ام الكتاب اللہ کے پاس ہے جس میں اس نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہیں میں اس میں بدبقت تو نہیں ہوں فشقیون او سعید میں کہیں بدبقت تو نہیں ہوں یہ ایک بات ہے دوسری بات وَيَبْكِ وَيَوْقُدْ اور کبھی روتے روتے کہتے تھے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت میرا ایمان سرب نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم اس پر تعلیق چڑھانے کی کوئی ضرورت تو اسی لئے امام احمد کے بارے میں آیا ہے امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام احمد امام ابو حنیفہ امام شاہ فیر مالک کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا غالب گمانی ہے امام احمد کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے تو وہ ان پہ بے ہوشی تاری ہوتی وہ کہتے تھے بے ہوشی کے عالم میں لا بعدو لا بعدو ابھی نہیں ابھی نہیں تو کہتے ہیں ان کے جو بیٹے تھے یا تو صالحہ ہوتے یا عبداللہ ہوتے انہوں نے باپ سے پوچھا جب ان کو خوش آئے جب افاقہ ہوا تو پوچھا آپ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں تو امام احمد نے فرمایا یہ شیطان ملعون میرے سر پہ کھڑا تھا کہہ رہا تھا کہ اے احمد تم پار ہو گئے تم پار ہو گئے تم میرے ہاتھوں سے چلے گئے تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی سانس باقی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام احمد بن حنبل جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اولین و آخرین کا علیمن کو دیا تھا جو چھے لاکھ خدیث کو جاننے والے آدمی اور بقول ابو حسن ندوی دس لاکھ خدیث ہے یاد تھی ان کو ایسا بندہ یہ ٹھیک ہے خیر وَكَانَ مَالِكُ بِنُ دِينارِ يَقُومُ طُولَ لَيْلِهِ اب مالک بن دینار یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے یہ پوری رات کھڑا رہتے تھے قابضن علا لحیتی ہی اپنی داڑی کو پکڑے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے کسی بزرگ کو ایسا دیکھا ہے کرتے ہوئے کوئی ایسا نہیں کرتے اللہ ما شاء اللہ اللہ کے کچھ بندے ہوں گے کہتے ہیں مالک بن دینار رات پر کھڑا رہتے ہیں اپنی داڑی کو ایسے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اور کہتے تھے مالک کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ مالک کی جگہ کونسی ہے مالک کہاں جائے گا مالک میں دینار اور اسی طرح ایک اور بہت بڑے بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے المورید یخاف ایوب طلا بالمعاسی جو مورید ہے نا مورید مورید کا مطلب ہے جو ابتدائی آیا ہو دین میں یعنی جو تربیت کے ابتدائی منازل میں ہو کہتے ہیں جو مورید ہے یہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے کس میں مورید یعنی جو بگنر ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے والعارف جو عارف ہے جو مقام کو پہنچا ہوا ہے استاد یخاف ایوب طلا بالکفر وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کا احتساب کریں اور یہ ایک الگ چپٹر آپ کو لگا آج کھلا یہاں ہے ورنہ یہاں پہ ایک ٹیکنیکا باتیں ہوتی ہیں تو اب یہ بات ہی ایسی تو ایک الگ چپٹر یہاں پہ کھلا تو اس پہ بھی ہم گور کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں امام التحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیک بخت وہ ہے جو اللہ کی قضا کے مطابق کیا ہے نیک بخت اور شقی بدبخت وہ ہے جو اللہ کی قضا کے مطابق بدبخت ہے اب اس کنفیجن کو دور کرنے کے لیے شیخ برراک یہ غالباً لاس لائیڈ ہے تو شیخ برراک اس میں بڑی پیاری بار بیان فرمائی ہے فرماتے ہیں کہتے ہیں چاہے نیک بختی ہو یا بدبختی دونوں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دونوں مقدر ہیں تائی شدہ ہیں فرماتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اللہ آدل ہے اللہ ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں یا جو حدیث ہے ہم نے پڑھی یا یہ آیات ہم نے دیکھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بدبخت ہو جائے گا بدون اسباب الشکاوہ اسباب کے بغیر ایسا نہیں ہے اللہ پاک خوامکہ کسی پر ظلم کرے گا نہیں یا کوئی نیک بخت بن جائے گا صالح بن جائے گا جنتی بن جائے گا بغیر کسی سبب کے لا نہیں ایسا نہیں ہے بل بلکہ شکاوت کے بھی اسباب ہیں اور سعادت کے بھی اسباب ہیں فسعادت سببہ سعادت کے اسباب کیا ہیں توہید اللہ وعبادتہ وحدہ لا شریق اللہ اور یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ جس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو وطاعتہ وطاعت رسولہ اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسولوں کی شیخ براک فرماتے ہیں یہ سعادت کی فاؤنڈیشنز ہیں بنیادیں ہیں ایمان وطقوی وعمل صالح ولا یقون السعادت بدون ذالی کا عبادہ فرماتے ہیں اس کے بغیر سعادت نہیں ہوگی آپ کہیں گے نمکثو ارالکتاب ونادعو العمل نہیں اس کے بغیر سعادت کبھی نہیں ہوگی ہرگز نہیں فالسعادت موقوفتن على اسبابیہا یہ جو سعادت ہے یہ اپنے اسباب پہ تہری ہوئی ہے موقوف ہے والشقاوت موقوفتن على اسبابیہا شقاوت کا سبب کیا ہے ہے نا سب سے بڑا سبب والعسیان اللہ کی نافرمانی والشرک اور شرک والظلم والفسق والعدوان فسق فجور عدوان فلا یدخل النار احد الا باسباب الموجبہ لدخولیہا فرماتے ہیں کوئی انسان جہنم میں نہیں جائے گا لیکن ان اسباب کی وجہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا جو اس کو کہاں لے جائیں گی جہنم میں اور کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا لیکن ان اسباب کی وجہ سے جو اس کا تقاضہ کریں گی ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی کلاس تو آج کی جو یہ کلاس تھی یہ آپ سمجھے اگلی کلاس میں تقدیر پہ آپ اچھی طرح بات شروع کریں گے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے ایک تمہید باندھی آپ کے ذہنوں کو تیار کیا اس بارے میں تاکہ آپ ایسا کریں آپ اس میں بحث کے بجائے زیادہ کیا کریں آپ اپنی فکر کریں اور اپنے آمال کا محاسبہ کرتے رہے احتساب کرتے رہے اپنے آپ کا تو انشاءاللہ المستان تو اگلی کلاس میں سٹارٹ ہوگا یہ الیمان بالقضاء والقدر تو اس کے بارے میں دیکھیں پہلی بات جو انہوں نے بیانت فرد پہلی بات یہ اس ساری بحث کا خلاصہ ہے فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَ فِي خَلْقِهِ تقدیر کا جو معاملہ ہے یہ مخلوقات میں اللہ کا ایک راز ہے کیا ہے راز کیا ہے اب آپ کہیں گے میں اس راز کو جانوں گا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں لَمْ يَتَّلِ عَلَى ذَالِكَ مَلَقٌ مُقَرَّب اس راز پہ اللہ نے نہ کسی مقرب فرشتے کو مطلع فرمایا ہے وَلَا نَبِيُّ مُرْصَبُ اور نہ کسی پیغمبر کو ٹھیک ہے کیونکہ اللہ جو ہے اصل میں اللہ کو سمجھنا ناممکن ہے اس کی صفات کا احاطہ کرنا ناممکن ہے ان چیزوں کا تعلق اسی کے ساتھ ہے اللہ کی علم کے ساتھ اللہ کی مشیط کے ساتھ اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی تو هَذَا مَا إِنْدِي وَاللَّهُ تَعْلَى عَالَهُ بِالرغم ممن يجحد وَشَهَادَتِ عَلَّا عِلَىۙ